اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی مٹن مندی بنانے کی ریسیپی بہت زبردست اور بہت خوشبودار بن کے تیار ہوتی ہے اسے ہم سپیشل مسالہ میں بنائیں گے جو ہے ایروبک مسالہ اور اس کے جو چاول ہے وہ بہت ہی خوشبودار بن کے تیار ہوتے ہیں اسے آپ مٹن میں یا پھر چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ایکچول میں یہ ایک یمینی ڈش ہے جو پورے ارب کنٹریز میں بنائی جاتی ہے اور اس کی جو چٹنی ہے اوثینٹک سٹائل میں بنائیں گے جس کے ریسیپی میں آپ کو ویڈیو کی اینٹ میں دوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ مندی مسالہ بنا کر تیار کریں گی جس کے لئے ہم کچھ سابود مسالے لے لیں گے جو کی ہے دو ٹی سپون سابود دھنیا دو ٹی سپون زیرا سات سے آٹھ لانگ سات سے آٹھ ہری لائچی ایک ٹی سپون کالی مرچے دو انچ دالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی اور ون این ہاف ٹی سپون لے لیں گے جنجر پاوڈر اور اس سے ہم مکسے کے جار میں دال لیں گے اور اس کا ہمیں فائن پاوڈر بنا لینا ہے اور اب ہم چلتے ہیں مٹن مارینیٹ کی طرف تو یہ میں نے ایک کلوگرام مٹن لیا ہے جس سے ہم واش کر کے اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرین کر لیں گے اور اس میں دال لیں گے ایک بڑی سائز کا لیمبو یا پھر آپ دو چھوٹی سائز کے لیمبو کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم دال لیں گے مندی مسالہ جو ہم نے بنا کر تیار کیا ہے تو اس میں سے میں صرف ٹو ٹی سپون بچا رہی ہوں باقی میں پورا مسالہ اس میں دال دوں گے اور اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اور یہاں پہ لے لیں گے حالدی جو ہے ون فوٹ ٹی سپون اور ہری مچوں کا پیسٹ لے لیں گے میں نے ساتھ سے آٹھ ہری مچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا ساتھ میں دال لیں گے زافران یہ میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اسے نمک دال لیں گے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے اسے آپ مارینیٹ کر دیں دو گھنٹے کے لیے یا پھر آپ اوبرنائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے انسٹنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو میں اسے اوبرنائٹ کے لیے مارینیٹ کر رہی ہوں یہاں پر تو یہاں پہ ہم ایک پریشر کوکر لے لیں گے اس میں لے لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون گھی یا پھر آپ اوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ اوئل لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اور ساتھ میں لے لیں گے کچھ کھڑے مسالے جو کی ہے دو تیز پتے آٹھ سے دس کالے مرچے ایک بڑی الائچی ایک بادیان فول دو پیس جاویدری کے لے لیں گے ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ لونگ اور اسے ہم اوئل یا گھی میں دال لیں گے اور اسے کریکل ہونے دیں گے جب تک کہ اس میں اچھا سے ایک فلیور ریلیز ہو جائے اور پھر دال لیں گے ایک بڑی سا اس کا پیاز اسے ہم اچھے سے سوٹے کر لیں گے تو پیاز کا کلر بس یہاں پہ جب پنک ہو جائے پھر ہم یہاں پہ دال لیں گے ہمارا بچا ہوا مندی مسالہ اور گیس کا فلیم ہم لو ٹو میڈیم کر لیں گے اور اسے 30 سیکنڈز کے لیے چلا لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم یہاں پہ دال لیں گے مارینیٹ کیا ہوا گوش اور اس پوائنٹ پہ گیس کا فلیم ہم فل کر لیں گے ساتھ میں ہم دال لیں گے ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر آپ چاہے تو ٹماتر سکپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دال رہی ہوں اس کا جو ٹینگی فلیور ہے ساتھ میں الگ الگ سپائیسز اس کا فلیور بہت اچھا رکھتا ہے مندی میں تو آپ ٹماتر ڈال سکے تو ضرور ڈال لیے گا ساتھ میں ڈال لیں گے پانی یہاں پہ ہم لے لیں گے ہاف گلاس پانی اور اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور ککر کا لڈ ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اور اسے گلا لیں گے جب تک کہ آپ کا گوش اچھی طرح سے گل جائے مندی میں جو گوش ہے وہ اچھی طرح سے گل جانا چاہیے اور یہاں پہ جو گوش کے پیسز ہیں یہ ہم نکال لیں گے سٹینر کی مدد سے اور جو بچا ہوا پانی ہے وہ ہم ایک ویسل میں ڈال لیں گے کھلے سا اس کا برتن میں ڈال لیں گے ساتھ میں ڈال لیں گے نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق جتنے آپ کے چاول ہے اس حساب سے آپ اس میں نمک ڈال سکتے ہیں تو جب پانی میں اچھی طرح سے اُبال آ جائے پھر ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال لیں گے چاولوں کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھا تھا جو کی ہے واسمت کی چاول دو کپ اور جو مطن کی پیسس ہے وہ ہم ایڈ فرائر میں ڈال لیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے ایڈ فرائر ہونے دیں گے آپ چاہے تو اسے ایک پان لے کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے ہلکا سا فرائر کر سکتے ہیں ایڈ فرائر میں ڈال لیں سے اس کا جو اوپری لیئر ہے وہ تھوڑا کرسپی ہو جاتا ہے جو کی بہت اچھا لگتا ہے مندی میں آپ اسے فرائر بھی کریں گے تو بھی اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں ہمارا مطن یہاں پہ تیار ہے اور یہ سب پیسس ہم چاولوں کی اوپر رکھ دیں گے چاولوں کا جب پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے دب ہم اسے دم لگائیں گے دم لگانے کے پہلے ہم یہ مطن کی پیسس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے دم دے دیں گے اس کے بعد ہم اس کا لیڈ اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں مندی بن کے تیار ہے اور خوشبو کے لیے ہم اس کے اوپر کوئلا کا بگار دے دیں گے ایک چھوٹ اسے پیالی رکھ لیں گے بیچ میں اور اس کے اوپر ایک جلتا ہوا کوئلا رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل ریزل کر کے اس کا لیڈ کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی رینے دیں گے تو تب تک ہم ایک چٹنی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک لسن کی کلی اور یہ میں نے چار ٹماٹر لیے ہے اور ساتھ میں لے لیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ہم تھوڑا سا لیں گے اور اسے ہم مکسی کی جار میں ڈال دیں گے اور دردرہ سا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے اس کی چٹنی کی ریسیپی کتنے سمپل تھی اور یہ کھانے میں بہت ہی زبردست لگتی ہے پھر ہم اسے سوف کر لیں گے اور اگر آپ چاہے تو چکن کی ریسیپی بھی سیم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست لگتی ہے اور اس کے اوپر آپ چاہے تو ڈرائی فروٹس دال کے اسے سوف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کا لوگ بھی بہت اچھا آتا ہے تو آئے ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا فرنس این فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ایسے ہی مزیدار ریسیپیس کے لیے میرے چینل پر بنے رہے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care